بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم اما بعد پریشتی زیور سے نیک بی بیوں کا تذکرہ چل رہا ہے نمرود کافر بادشاہ کی بیٹی کا ذکرہ نمرود وہ ظالم بادشاہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا اس کی یہ بیٹی جس کا نام رازہ ہے اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ اثر نہیں کیا فکار کر پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے مجھ کو بچا لیا کہنے لگیں کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اس آگ میں آؤں آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیر اللہ کہہ کر چلی آ وہ یہ کلمہ پڑتی ہوئی بے دھرک آگ کے اندر چلی گئی اس پر بھی آگ کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہاں سے نکل کر اپنے باپ کو بہت برا بھلا کہا اور ان کے ساتھ بہت سختی کی مگر وہ اپنی ایمان پر قائم رہے باپ نے ان کے ساتھ بہت سختی کی مگر وہ اپنی ایمان پر قائم رہے فائدہ سبحان اللہ کیسی ہمت کی بی بی تھی کہ تکلیف میں بھی ایمان کو نہ چھوڑا بی بیو تم بھی مصیبت کے وقتوں میں ہمت مضبوط رکھا کرو اور بال برابر بھی دین کے خلاف مت کیا کرو حضرت لود علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ جب اللہ تعالی نے لود علیہ السلام کے پاس عذاب کے فرشتے بھیجے اور انہیں آ کر خبر دی کہ اب آپ کی قوم پر جنہوں نے آپ کو نہیں مانا اور آپ کی نافرمانی کی عذاب آنے والا ہے تو اللہ تعالی نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ اپنے مسلمان کمبے کو راتوں رات اس بسی سے نکال لے جائیں اس مسلمان کمبے میں آپ کی بیٹیاں بھی تھیں یہ بھی عذاب سے بچ گئیں فائدہ دیکھو ایمان کیسی برکت کی چیز ہے کہ دنیا میں جو خدا کا قہر نازل ہوتا ہے ایمان اس سے بھی بچا لیتا ہے بی بیو ایمان کو مضبوط کرو اور وہ مضبوط ہوتا ہے اس طرح کہ تمام شریعت کے احکامات کو بجا لاؤ اور سب گناہوں سے بچو مشکاش شریف سے سرکار دوجہان سید الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات شریفہ کا بیان چل رہا ہے وعنو قال اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے شہر نجران کی بنی ہوئی دھاڑی دار چادر تھی جس کے کنارے بہت طبیز اور موٹے تھے اچانک راستے میں ایک دہاتی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا اور اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھینچ کر اس کے سینے کے قریب آ لگے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس دہاتی کے اس قدر سختی سے چادر کھینچنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر کے کنارے کی رگڑ کا نشان پڑ گیا پھر اس دہاتی نے کہا کہ محمد تمہارے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دلواؤ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حیرت کے ساتھ اس کے طرف دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطف سے مسکرائے اور اس کو کچھ لیے جانے کا حکم صادر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلق کریمانہ کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ معلوم ہے کہ اپنی ذات مبارک کے لیے کبھی کوئی انتقام نہ لیتے نہ کبھی غصہ کرتے یہاں تک کہ ڈاٹے بھی نہ تھے لہٰذا اس عارابی نے چونکہ آپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی آپ کی ذات کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی اور یہ نہیں کہ آپ کمزور تھے تو آپ کھنچ کر ارابی تک پہنچ گئے بلکہ حقیقت میں یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نرمی اور آپ کی شرم و حیاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ذرابی تعارض نہ کیا اور اس کے کھینچنے سے آپ اس کی طرف کھنچ کر آگئے یہ بوجہ آپ کی نرمی آپ کی شفقت تھی اور آپ کا حلم تھا اور پھر جب اس نے سختی سے اس طرح معاملہ کیا گزتاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پہلے دوست کی اس حرکت پر آپ کو حیرت ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائیں غصہ ہونے کے ناراض ہونے کے اس کو مارنے پیٹنے کے یا ڈانٹنے کے جبکہ آپ کو پوری قدرت تھی اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں مردوں کی شجاعات دی گئی تھی بہادری دی گئی تھی طاقت دی گئی تھی آپ مسکرائے اور پھر اس کو کچھ دیے جانے کا حکم صادر فرمایا یعنی آپ نے اپنی ذاتی انتقام کی وجہ سے اس کو اللہ کے مال سے کیونکہ اس نے اللہ کے مال سے مانگا تھا اور آپ کے ذاتی مال سے نہ مانگا تھا جیسا کہ ایک روایت میں یہ ہے بھی یہ الفاظ بھی ہیں جب عرابی نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس سے دلوا اور یہ بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں آپ سے آپ کے مال سے نہیں مانگ رہا اور نہیں آپ کے والد کے مال سے مانگ رہا ہوں میں تو اللہ کے مال سے مانگ رہا ہوں یعنی زکاة وغیرہ مراد تھے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ ایک طرف اور اس عرابی نے اللہ کے مال سے مانگا تھا اور اللہ کے مال کے حضور عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے آپ نے ذاتی بدلے کی وجہ سے انتقام کی وجہ سے یا اپنے ساتھ بسلوکی اور گستاخی کی وجہ سے آپ نے اس سے محروم نہیں فرمایا اور کسی قسم کا کوئی اس سے بغض کا انصر نہ رکھتا اور اس کو عطا کرنے کا حکم فرمایا اب ہم اپنی حالت دیکھنے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو غصے سے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے کیسے ہم اور فول بکنے لگتے ہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں رب قرآن تقبل